گفتگو ہو رہی تھی کسی اس نے بیش میں سوال کیا یا رسول اللہ متہ ساعہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حدیث کی کتابوں میں بہت اہم بلکہ سب سے اہم کتاب ہے اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی گفتگو کر رہے تھے درمیان میں کسی اس نے سوال کیا متہ ساعہ یا رسول اللہ حضرت قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں گیا اپنی گفتگو جاری رکھی جب گفتگو مکمل ہو گئی یہ ایسے ایمان لے جیسے آپ کا ٹیچر لیکچر دے رہا ہے اور آپ بیش میں کھڑے ہو کر سوال کرنے لگیں تو اس نے آپ کے سوال کو ایوائیڈ کیا اور اپنی بات پوری کی پوری کہنے بعد پھر کہا کون بول رہا تھا اب بتاؤ جی کیا سوال تھا تبارہ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ان کی بات نہیں سنی اپنی بات جاری رکھی جب بات مکمل ہو گئی پھر فرمایا منسائل کچھنے والا کون تھا وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا حضرت میں آپ نے فرمایا کیا سوال اس نے کہا میرا سوال ہے قیامت کب آئے گی تو آپ نے ڈیر تو نہیں بتائی لیکن قیامت آنے کی علامت بتائی اس وقت آپ نے فرمایا جب امانت زیادہ ہونے لگے گی تو قیامت نزدیک آ جائے گی اذا زیعت الامانت فانتدر الساعة جب امانتیں زیادہ ہونے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا ہے اس شخص نے کہا کیف زیعت الامانت امانت کیسے ضائع ہوگی آپ نے فرمایا اذا وصد الامر الى غیر اہلہ فانتدر الساعة جب کام نہ اہلوں کے حوالے ہو جائیں گے تو سمجھ جائے نا قیامت آگئے کام نہ اہلوں کے حوالے ہو گئے یعنی امام وہ بنا جو امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا مفتی وہ بنا جو مفتی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیڈر وہ بنا جو لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا افسر وہ بنا جو افسر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ملک سربارہ وہ بنا جو سربارہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا تو علم کے اعتبار سے صلاحیت نہیں یا دیانت کے اعتبار سے صلاحیت نہیں ڈاکٹر وہ بنا جو صلاحیت نہیں رکھتا مثلا ڈگری اس کے پاس ہے تجربہ بہت ہے بہت دیانت نہیں ہے مریضوں کو لوٹنے کا مزاج ہے کشتمروں سے پیسہ کھیشنے کا مزاج ہے اس کا بددیانت انسان ہے تو جب یہ اہدے نا اہلوں گامزور بنیوسو جو گامزور بننے کے قابل نہیں مہمزور بنیوسو جو بننے کے قابل نہیں تو اہدے نا اہلوں کے حوالے ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان جس اہدے پر ہے وہاں وہ اس کو ٹھیک طرح سے نبا نہیں رہا ہے اس کا کام پورا کرنے رہا ہے تو نا اہلوں کے ہاتھ میں جب اہدے چلے جائیں گے اور وہ حق ادا نہیں کریں گے تو سمجھ لینا قیامت مزدید